اعوذ باللہ امن الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ السیدہ محمد وعلیہ السیدہ محمد ڈاکٹر حکیم محمد فہیم ادریسی آپ کے خدمت میں آزر ہیں دوہزار دو میں قائم شدہ ایک ایسوسییشن پاکستان اجامہ کپنگ ایسوسییشن جو کہ ریجسٹرڈ ہے سن ویل فر بورڈ میں بھی تین سال پہلے ان کے ممبران نے اکثریت رائے سے مجھے چیئرمن نامزد کیا اور گزیت تین سالوں سے اس کی لیڈرشپ دیکھ رہا ہوں لیڈ کر رہے ہیں اور الحمدللہ اس ایسوسییشن کے پہلے پندرہ سترہ سالہ تاریخ الگ تھی اور ابھی ایڈر ان ٹو تری ایرز جو ایک معاملہ رہا وہ بہت ہی الگ ہے اور ہجامہ جس طرح پہلے لوگ نہیں جانتے تھے مگر الحمدللہ ہماری کابشوں سے پاکستان میں بھی لوگ جاننے لگے ہیں ہجامہ ایک سنت علاج ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے یہ ہجامہ طریقہ علاج رائج ہے کیونکہ پہلے یہ سائنٹیفک طریقہ ہے نہیں تھے بلکہ اگر ہم اتنا پیچھے نہ بھی جائے اگر ہم صرف نبوت کی ہی بات کریں تو چودہ سو سال پہلے یہ طریقہ علاج جو آج آپ کے ممالک کے اندر رائج ہیں یہ رائج نہیں تھے تو اس وقت دیسی علاج کیا جاتا تھا مگر جہاں پر ہجامہ کو سینگی کے نام سے جانا جاتا تھا اگر ہم اسلامی پوائنٹ آف یو سے ہجامہ کی بات کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا کہ تمہاری تمام عدویات میں سب سے بہترین علاج ہجامہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج شریف پر تشریف لے کے گئے تو وہاں پر فرشتوں کی جو جماعت ملی تو ان جماعت نے فرمایا کہ اللہ جی نے حکم دیا ہے کہ آپ اپنی عمد کو کہیں کہ ہجامے سے علاج کروا ہے بے تاشاہ حدیث موجود ہیں ہجامے کے حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہجامہ کروایا کرتے تھے اور صحابہ اکرام کو بھی اس کی رغبت دلایا کرتے تھے اللہ تعالی نے کچھ معاملات ایسے رکھے ہوتے ہیں کہ مگر ہجامہ ایزا پروینشن کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ہر مہینہ ہجامہ کرانا آپ اکثر چاند کی سترہ انیس اور اکیس کو نہ صرف خود ہجامہ کرواتے تھے بلکہ اپنی جو امت ہے محمدیہ کو بھی اس کے رغبت دلا دیتے اس سے یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ہجامہ جب آپ کرواتے ہیں تو ہوتا کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عدیش شریف ہے کہ کتنا اچھا ہے تم میں وہ شخص یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرما رہے ہیں ہمارے لئے کتنا اچھا ہے تم میں وہ شخص جو تمہارا یعنی مریض کے لئے فرما رہے ہیں تمہارا ہجامہ کرتا ہے تمہارے جسم سے فاسد مادے نکال دیتا ہے اور تمہاری پشت کو جسم کو ہلکا کر دیتا ہے اب اس کی اگر آپ ڈیٹیل میں تھوڑا سا جاتے ہیں کہ فاسد مادے اگر ہم اس کی لگوی معاینے میں جائیں فساد برپا کرنے والے بیماری پیدا کرنے والے تو جب آپ وہ ڈی اکسیجنیٹڈ بلڈ جو ایک سائنسٹیفیٹ ایک میڈیکلی لینگویج میں کہا جائے اس کو آپ ویٹرو کر لیتے ہیں جب آپ غسل کرتے ہیں تو آپ بلکل فریج ہو جاتے ہیں تو جو آپ کے جسم پر گرد و گبار ہوتا ہے جو بھی ایک آپ فیل کر رہے ہوتے ہیں کمزوری جب آپ وہ غسل کرتے ہیں جب آپ بات لیتے تو آپ فریش ہو جاتے ہیں اسی طرح فرسٹ لیئر اوف سکین کے پیچھے جو ڈی اکسیجنیٹڈ بلڈ ہوتا ہے جو کیپلریوز میں ایک چینج ہو رہا ہوتا ہے اس ایک چینج و بلڈ کے دوران کٹی ڈی اکسیجنیٹڈ بلڈ آپ کی کیپلریوز میں فسٹ لیئر آف اسکین کے پیچھے رہ جاتا ہے جب آپ ایجامی کی ذریعہ اس کو گڑرو کر لیتا ہوں آپ کا جسم بلکل فریش ہو جاتا ہے آنے والی بیماریوں سے آپ بچ جاتے ہیں اگر ہم کمپیر کرتے ہیں جو اس وقت جو علاج طریقہ علاج رائج ہے کہ ہم ایک فور ایک ایمار آئی ٹیسٹ کے ہم بات کریں تو ٹوئنٹی تاؤزن پلس اس کا ٹیسٹ ہے صرف اور اس کا علاج اگر موروں میں پرابلم آ جاتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کا علاج کم سے کم لاکھوں روپے کا صرف آپریشن ہے میں تمام جو ہمارے دیکھنے والے ناظرین ہیں ان کو میں طرح سے اس طرف توجہ دلانا چاہوں گا کہ ہم جس بھی طریقہ علاج پر ہم عمل پیرا ہوتے ہیں وہ ایک ہمارے تجربات ہیں دنیاوی تجربات ہیں مگر ہجامہ وہی علاہی سے ہم پہ نافذ ہوا کہ اللہ جنہیں بذریہ ہے وہی نبی کریم صلی اللہ علاہ وسلم بذریہ ہے فلشتہ نبی کریم صلی اللہ علاہ وسلم آپ نہ صرف بیماریوں کے لئے اس کے کیورٹ کے لئے کپنگ کروائیں ہمارے پاس آئیں امی جان کلینک کے نام سے ہم مختلف ہماری پوری پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں برانچز ہیں کپنگ کروائیں اور الحمدللہ اگر آپ امی جان کلینک سے کالیفائیڈ ڈاکٹرز اور حکیم سے اجامع کرواتے ہیں تو آپ کے جسم پہ نہ کسی کسم کا نشان رہے گا نہ آپ کو کوئی درد فیل ہوگا نہ کوئی ویکنس ہوگی نہ کوئی کمزوری ہوگی ہمارے پاس علاج یہ بہت ہی مناسبی سو میں اویلہ بن ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ